پشاور پھر امد دشمنوں کے نشانے پر کچھا رسالدہ کی مسجد میں خودکش تمہا کا دو پولیس جوانوں اور پیش امام سمیت 56 افراد شہید 194 زخمی متعدد کی حالت نازک دو حملہ آبروں نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی پہلے فائرنگ کی پھر خود کو دوسری صف میں اڑایا اینشاہد نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا سیسی ٹیوی فوٹیجز بھی سامنے آگئے خودکش حملہ آبر کون تھا اور تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں تحقیقاتی اداروں نے سفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا اپتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملے میں چھے سے سات کلو بارودی مواد استعمال ہوا پولیس نے حملہ آبر سے برامت پر سول کو بھی فورنزک کے لیے بھیجوا دیا وزیراعلا نے ہنگامی اجراس میں ملوث اناثر کا سراغ لگانے کی ہدایت کر دی عدم اعتماع تحریک میں کامیابی کے بعد دوبوری سیٹ اپ کے لیے وزیراعظم نون لیگ سے ہوگا بلاول بھٹو کا بول نیوز کی خصوصی انٹرویو بولے انتخابی اصلاحات کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے سیتاب میں کہا لانگ بار سے کٹ پتلی کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں خانے وال میں آسفہ بھٹو چہرے پر ڈرون لگنے سے زخمی اپوزیشن انسٹ ہے میچ نہیں کھیل سکتی لانگ اور شارٹ مارچ چھوڑے میچ دیکھنے آئیں فباد شہدری کا مشورہ فری ٹکٹ اور چائے پلانے کی بھی دعوت شیخ رشید بولے آپوزیشن نے ایک سو بہتر ارکان لانے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کس نے کہاں جانا ہے سندھ پیبلز پارٹی کے ہاتھوں میں گر بھی ہے پڑھا لکھا طبقہ پیبلز پارٹی سے بدل اور زرداری لیگ سے مایوس ہو چکا سندھ کے عوام کسی مسیحہ کی تلاش میں ہے کہ وہ آ کر انہیں اس عذاب سے نکالے باشاور سندھی تیر کو اب توڑ دے گا شامہود قریشی کی پریس کانفرنس کہاں امدان خان کا اکیلا تمام مافیا سے مقابلہ ہے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال جانگیتری نے بابسی کی تاریخ سے دی چھے مارچ کو برطانیہ سے وطن واپس پہنچیں گے تحریکی عدم اعتماد میں شرکت کریں گے اجلاس میں ووٹ کی حکمت عملی پر غور ہوگا پیپلز پارٹی متحرک ہو گئی بلاول بٹو کی ہدایت پر یوسف ازا گلانی اور خرشی اچھا آج رات اسلام آباد پہنچیں گے سینٹ کی خالی جنرل نشست پر زمنے انتخاب کمار کا پولنگ نوہ مارچ کوسند اسیمبلی میں ہوگی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے پیرز جاری کر دی پیپلز پارٹی کے نصار کھوڑو اور پی ٹی آئی کے آغا ارسلان میں مقابلہ ہوگا حکومت کا یوٹیلیٹی سٹوز پر بڑا رمضان پاکج دینے کا منصوبہ آٹھ ارب اٹھائیس کروڑ کا پیکچی تجویز ای سی سی کے آئندہ ہفتے اشراس میں منظوری کا امکان انیس اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی دی جائے گی سب سے زیادہ سبسیڈی کیے کے لیے مقتصد کرنے کی سفارش روس اور یوکین تنازو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی یورپ کو پسند نہ آئی برطانیہ نے مشیر قومی سلامتی موہد یوسف کا دورہ برطانیہ منصوب کر دیا مشیر قومی سلامتی کو برطانوی حکومت نے دورے کی دعوت دی تھی سابق آسٹریل بھی کرکٹر شین وان باون سال کے عمر میں انتقال کر گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق دل کا دورہ شین وان کی موت کی بچہ بنا شین وان نے ٹیسٹ کرکٹ میں سات سو آٹھ اور ونڈے میں دو سو تیرانوے وکٹے حاصل کی پندرہ سالہ ٹیسٹ کریئر میں تین ہزار اکسپین تالیس رنس بنائے پاکستانی کرکٹرز کا انتقال پر اسارے افسوس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے